بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جس نے الادین اور جادوی جراغ کی کہانی نہ سنی ہو دراصل یہ ایک عربی کہانی ہے اور الادین ایک عربی لڑکا ہے لیکن یہ کہانی نہ صرف برسغیر پاکو ہند بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی بہت مقبول ہوئی ہندوستان میں اس پر کئی فلمیں بن چکی ہیں جبکہ ہالی ووڈ میں بھی اس پر فلمیں بنی ہیں ناظرین الادین کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ آخر الادین اور جادوی چراغ کی کہانی ہے کیا اور ہاں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الادین کا چراغ اس وقت دنیا کے کس امیر ترین شخص کے پاس ہے اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا آسان سا طریقہ بھی بتائیں گے کہ جس سے آپ بھی الادین کا چراغ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین تاریخ میں الادین کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر کہا بیٹے جا کر بازار سے روٹیاں لیا گھڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا راستے میں اسے کچھ بچے نظر آئے بچے بلی کے ایک مریل سے بچے کو ستا رہے تھے اسے بلی کے بچے پر رحم آ گیا اور اس نے پاس جتنے پیسے تھے سب دے کر ان سے بلی کے بچے کو لے لیا اور اس کو گود میں اٹھائے واپس گھر آیا ماں اس سے روٹیوں کے بارے میں پوچھا تو لڑکے نے جواب دیا ماں روٹی تو نہیں لیا بلی کے ایک بچے کو لے آیا ہوں ماں نے حیران اور اداس ہو گئی لڑکے نے سارا حال اپنی ماں کو سنانے کے بعد کہا ماں کوئی بات نہیں ایک دن روٹی کھائے بغیر ہی رہ لیں گے دوسرے دن ماں نے لڑکے کو پھر کچھ پیسے دے کر کسائی کی دکان پر بھیجا راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک پلے کو پتھروں سے مار رہے ہیں لڑکے کو اس پلے پر بھی رحم آ گیا اور اس نے لڑکوں کو سارے پیسے دے کر پلہ لے لیا اور گھر واپس آ گیا ماں نے بیٹے سے پوچھا لے آئے گوشت لڑکے نے کہا ماں آپ ناراض نہ ہو آپ نے جو پیسے دیئے تھے ان کو دے کر میں یہ پلہ لے آیا ہوں ماں نے اداس ہو کر کہا ارے بیٹے ہم ٹھہرے غریب لوگ نہ جانے کتنی مشکلوں سے وہ پیسے کمائے تھے تم ان سے پلہ خرید لائے بھلا یہ پلہ ہمارے کس کام کا اور پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو نہیں ہم ایک دن گوشت کے بغیر بھی جی لیں گے تیسرے دن پھر ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیئے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا وہ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کی ایک بچے کو جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا ستا رہے تھے اس کو چوہے کے بچے پر رحم آ گیا اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو لے لیا اور لیے ہوئے گھر واپس آیا اور ماں نے بوچھا بیٹے تیل لے آئے تو اس نے بتایا کہ کس طرح اسے تیل کی بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اس لیے اس بار بھی اس نے بیٹے کو برا بھلا نہ کہا بس ایک تھنڈی سانس لے کر رہ گئی بہت دن گزر گئے لڑکا جوان ہو گیا پلہ کتہ بن گیا بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گئی اور چوہے کا بچہ بھی ایک اچھا خاصا چوہ بن گیا ایک دن نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑ لی اس نے مچھلی کو کٹا اور اس کی آتیں نکال کر کتے کے آگے بھینک لیں کتہ آتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا جو سورج کی مانت چمک رہا تھا کتہ نوجوان کو دیکھ کر بھونکنے لگا نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے چمکتا ہوا پتھر دیکھا پتھر دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی اور وہ اچھلنے کودنے لگا کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن رکھا تھا اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اے جادو کے پتھر مجھے کھانا کھلا یہ کہہ کر اس نے مل کر دیکھا تو حیرت سے اس کا موں کھولے کا کھلا رہ گیا پلک چبکتے میں اس کے سامنے ایک بیش کیمت دسترخوان پر ایسے انوکے اور لذیذ کھانے چونے ہوئے تھے جس کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا اس نے پیٹ پھر کر کھانا کھا لیا پھر وہ دوڑ کر گھرایا اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا ماں بہت خوش ہوئی اس دن سے ماں اور بیٹا دونوں بڑے چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے ایک دن نوجوان شہر گیا وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نہائیت حسین و جوان لڑکی نظر آئی وہ لڑکی نوجوان کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لگے گھر لوٹ کر اس نے اپنا یہ ارادہ ماں کو بتایا ماں نے حیرت سے کہا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے نہ بابا میں پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی لیکن نوجوان اسرار کرتا رہا اور آخر کار ماں مجبوراں راضی ہو گئی اس نے کہا جو سب لوگ سو گئے تو رات کے پچھلے پہر نوجوان کی ماں شاہی محل تک پہنچ گئی اور محل کے دروازے کے سامنے کی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی صبح کو بادشاہ محل سے باہر نکلا پھر یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے کی ساری زمین صاف ستری ہو گئی ہے اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا کہ یہی حال تھا اسے زیادہ تحجب ہوا اور اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دی تیسرے دن صبح صویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے بادشاہ نے عورت سے پوچھا تم رات کو روز میرے محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو عورت نے کہا میں ایک غریب بیوہ ہوں میرا ایک بیٹا ہے میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھے جررت نہیں ہوئی اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو آنے نہ دیتے کسی غریب عورت کی یہ غستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے لیکن اس کی ایک دانہ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے آپ اس کو کوئی ایسا کامت آئیے جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو بس پھر یہ خود ہی آنا بند کر دے گی وزیر کی بات کو پسند کیا بادشاہ نے اور اس نے عورت سے کہا جا جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کے لیے چالی سونٹوں پر سونا لات کر لائے عورت نے اداس ہو کر سوچا ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے اور اس نے محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو نوجوان نے ماں سے کہا پر رکھ کر اسے کچھ کہا بس پھر کیا تھا صبح ہوتے ہی غریب بے وقت کی جھوپڑی کے سامنے سونے سے لدے ہوئے چالی سونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے نوجوان نے ماں سے کہا امی جان آپ ان چالی سونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں ماں کو بڑا تاجعہ ہوا لیکن وہ خوش کہے بغیر ان چالی سونٹوں کو ہاں کی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ کو بھی بہت تاجعہ ہوا لیکن اس نے فوراں ہی ایک اور حکم صادر کر دیا اس نے عورت سے کہا اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو تب ہی شادی بیعہ کی بات ہو سکتی ہے ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنائی نوجوان نے ماں کی باتیں چپ شاپ سن لیں اور پھر اس سے کہا امی جان آپ فکر نہ کیجئے خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا راتوں رات ہی جادو کے زور پر محل بن گیا صبح صویرے دریہ کے کنارے ایک آلی شان محل کھڑا تھا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا بادشاہ سلامت لیجئے محل تیار ہے ذرا باہر چل کر اس کو دیکھئے تو بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل دیکھ کر حق کا بکہ رہ گیا اب تو اس کو ٹار مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی یہ فرضی کہانی یہاں آ کر ختم نہیں ہوئی بلکہ میں اس کہانی کو یہاں تک ہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہانی کا دوسرا حصہ پھر کسی اور ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یعنی اس نوجوان کو جادو کا پتھر مل گیا تھا اور اسے بغیر کسی محنت کے گھر میں بیٹھے بٹھائے بہت کچھ ملنے لگا ناظرین ہمارے ملک میں بھی بہت سے ان غریبوں کو جن کے پاس کبھی کچھ بھی نہ تھا اور آج وہ عربوں کربوں میں کھیل رہے ہیں جو کبھی عام تھے وہ خاص ہو گئے اور پھر خاصل خاص ہو گئے ان کے پاس بھی جادو کی چھڑی آ گئی جس سے وہ رات و رات امیر بن گئے اور آج وہ دولت کے امبار میں کھل رہے ہیں ان میں سے کسی کو جادو کا پتھر ملا کسی کو الہدین کا چراغ مل گیا اور اس جادو کے پتھر اور جادو کے چراغ سے کھل جاز سمسن کے ساتھ ہی کسی نے بڑے بڑے محل بنا لیے کسی نے فیکٹریاں لگا لیے اور کسی نے پلازے گھڑے کر لیے یہی نہیں کسی کو کروڑوں اور کسی کو عربوں بغیر کسی محنت کے بیٹھے بٹھائے مل گئے کئی نے غیروں کے بینک بھر دیئے کسی نے گھر کے تیہ خانے بھر لیے اور پھر بھر رہے ہیں کسی کو زمین پر جگہ نہ مل رہی ہے کوئی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ کسے کہانیوں کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر بادشاہ بن گئے اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرنے لگے کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی اور نہ ہو رہی ہے بلکہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ جادو کے پتھر یا چراغ ان کے پاس رہیں گے اور کوئی ان سے یہ لے نہ لیں یہ کون لے گا اس کا فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ جانتے ہیں اور فیصلہ وہ ہی کریں گے اگر وہ کرنا چاہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کون ہیں یہ ٹھیک کرنا ہم سب کا کام ہے کہ یہ کام کس نے کرنا ہے جب تک کلادین کے چراغ جا جادو کی انگوٹھی یا پتھر ان کے پاس رہیں گے یہ جادو کی چڑی کی طرح گھما کر ریایہ کی قسمت سے کھیلتے رہیں گے اور جب تک یہ ریایہ کی قسمت سے کھیلتے رہیں گے تب تک ریایہ کی قسمت نہیں بدل سکتی یہ باتشاہ خود تو چین کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ ریایہ کو انہوں نے بے چین کر رکھا ہے یہ بے چینی کیسے دور ہوگی یہ ریایہ کو سوچنا ہوگا ناظرین جس باتشاہ کی بیٹی سے اس نوجوان کی شادی کی تھی اس باتشاہ کے محل میں ایک چڑیل بھی رہتی تھی جو ہماری زندگیوں سے بھی چھٹی ہوئی ہے اس کی کہانی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہاں بس یہ جان لیجئے کہ جب سے ہم نے الادین اور اس کے چردوئی چراغ کی کہانی سنی تھی ہم پر یہی بھوت سوار تھا کہ کہیں سے ایک ایسا ہی چراغ حاصل کیا جائے جو الادین کے پاس تھا چراغ رگڑا اور جن حاضر پھر مزید سے سارے کام کروالو ہوم ورک تو خیر جن کر ہی دے گا امتحان بھی اس سے دلوایا کریں گے روزانہ ڈھیر ساری آئسکرین اور مزے مزے کے رسالے ذرا بڑے ہوئے تو ایک موٹر بھی ہوائیں گے پھر سیر کا مزا آئے گا ہر کام بغیر محنت کے ہی ہو جایا کرے گا لیکن الادین کا یہ چراغ کہاں سے ملے گا تو ناظرین یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ اس قسم کی باتیں کبھی بھی نہیں سوچیں مفت میں مزے اڑانے سے توبہ کریں اور ارادہ یہ کر لیں کہ محنت کریں گے اور محنت ہی کہ بلبوتے پر مزے اڑائیں گے اصل میں محنت ہی سے ہر انسان کامیابی کا چراغ حاصل کر سکتا ہے محنت کرنے والے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی عزت و تقریم سے دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سب مل کر کام کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور ہمارے ملک کا نام اور کام دوسرے ملکوں میں بھی انچا ہو ناظرین محنت ہی میں برکت ہوتی ہے یہ کامیابی و کامرانی کی زمانت محنت و مشکت ہے یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا سمر ہمیشہ شیریہ ہوتا ہے کیونکہ محنت کر کے ہی گئی کمائی حلال ہوتی ہے روز عزل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں تیکھی ان میں محنت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کی بدولت انسان نے اپنے مسائل حل کیا محنت سے ہی انسان کے اپنے معاشرتی معاملات کو حل کیا اور اپنی ضروریات زندگی کے سامان پیدا کیے انسان کی جددہد ہی سے آرائش اور آسائش کے سامان پیدا ہوئے محنت ہی سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا اور محنت کی وجہ سے ہی انسان سمندروں کی تہہ تک جا پہنچا محنت سے ہی نئے نئے ملک دریافت ہوئے محنت ہی کی وجہ سے انسان نے بلندو بالا امارت کھڑی کی رات دن کی کوششوں سے ہی انسان نے مختلف اجازات کی ہیں لہٰذا آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ فاق ہمیں دن رات محنت کرنے والا بنائے اور ہماری محنتوں کو کامیابی کے رنگ سے رنگ دے آمین یارب العالمین